نمس کا بروچن میں آپ سبی کا سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشک لکھنو سے خبر ہے امین آباد میں جولرز کے شوروں میں چوری کا خلاصہ ہو گیا ہے آپ کو بطورے کے معاملے میں لکھنو پھولس نے تین آروپیوں کو دھموچ لیا ہے ایسی اس گرہ اپنی شوستی نے ٹیم کو انام بھی دیا سرانیہ کار کرنے پر دو لاکھ روپے کے انام کے گوشنہ تھی گئی پھولس نے آروپیوں سے دس کلو سونہ اکتر لاکھ کیش بھی برامت کیا ہے پھولس نے ایسی اس گرہ اپنی شوستی نے ٹیم کو انام دینے کا اعلان کیا ہے لکھنو کے امین آباد میں جولرز کے شوروں میں چوری کی وارداتوی سے نوٹ ہوئی تھی اور نوٹ کے بعد اب اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے پھولس نے آروپیوں سے دس کلو سونہ اکتر لاکھ کا کیش بھی برامت کر لیا ہے تو امین آباد میں جولرز شوروں میں چوری کا خلاصہ کیا پھولس نے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے این آروپیوں کو اس پورے معاملے میں دموچا کیا ہے تو ایسی اس گرہ اپنی شوستی کی طرف سے انام بھی دیا گیا اس پھولس ٹیم کو جس پھولس ٹیم نے اس چوری کا خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا رہے کہ چوری کے خلاصے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ یہاں پر دس کلو سونہ اکتر لاکھ روپے کا کیش بھی برامت کیا گیا ہے تو امین آباد میں جولرز کے شروع میں چوری کا خلاصہ کیا گیا امین آباد میں بڑی چوری کماملہ سامنے آیا تھا تو ایسی اس گرہ اپنی شوستی نے ٹیم کو انام دیا ہے اس کا اعلان کیا ہے سرحانیہ کارے کرنے پر دو لاکھ روپے کا انام کی گوشنا کی گئی ہے اس پھولس ٹیم کو چوری کا خلاصہ کیا گیا امین آباد کے اندر ایک جولرز کے شروع میں چوری کی گئی تھی آپ کو بتا دے کہ تین آروپیوں کو دبوچ لیا گیا ماملے میں لکھنو پولس نے تین آروپیوں کو دبوچہ ہے اسی اس گرہ اپنی شوستی نے ٹیم کو انام بھی دیا دو لاکھ روپے کا انام اس سرحانیہ کام کے لئے دیا گیا نیلے شوہاناوار سنبھاراتہ ہمارے ساتھ جھڑ گیا ہے نیلے شسپوری چوری کا خلاصہ کیسے ہوا دیکھیں بلکل تسار آپ کو بتا دوں کہ راززہانی کا سب سے کاؤس علاقہ مانا جاتا ہے مین آباد جہاں پر جوہلرز کے شروع میں چوروں نے ڈکائتی ڈالی تھی کروڑوں روپے کے ڈکائتی تھی لکھنو پولس کے لئے ایک پری چنوٹی تھی کہ اس گھٹنا کو پیسے جو ہے اناوران کیا جائے پورے ماملے میں لکھنو پولس کی ٹیم بنائی گئی تھی اس کی ٹیم بنائی گئی تھی اس کے علاوہ جو ہے کرائیم براند کے ٹیم کو بھی اس پورے ماملے میں لگایا گیا تھا پورے ماملے کا کھلاسہ 36 گھنٹے کے اندر جب لکھنو پولس میں کیا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکھنو پولس کی کاری پرانلی کو دیکھ کر اپر مکس اکیو گرہ اونیز عوضتی نے ان کے اس کاری کو دیکھتے ہوئے دو لاکھ روپے کی نام دینے کی گھوشڑا کی ہے جو کہیں نہ کہیں لکھنو پولس کیلئے اچھی پہل کہیں جا سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے جویلری شروع میں ڈکائچی کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اور یہ امین آباد میں سورو میسکت ہے جہاں پر قریب جو ابھیوک پکڑے گئے تھے ان کے پاس 10 کلو سونا اکتر لاکھ روپے کیس 10 لاکھ روپے کے ہیرے اس کے علاوہ ان کے پاس نے ویپنز بھی برامات ہوئے تھے تو اس پوری جھٹنا کو دیکھتے ہوئے اپر مقصدیو گرہ اونی سوشکی نے یہ انعام دینے کی گھوشڑا کی اس کے پہلے لکھنو پولس کمیسنر ٹکٹ ہاکن نے بھی گرفتار کرنے والی ٹیم کو انعام دینے کی گھوشڑا کیلتی تو پہنکہ یہ کہا جا سکتا کہ لکھنو پولس کیلئے آج اچھا دیں چیک ہے شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے نیلیش تو امین آباد کے اندر ڈویلرز کے شروع میں جو چوری ہوئی تھی اس میں خلاصہ کرتے ہوئے تین آروپیوں کو دبوچا ہے اس کے ساتھی ساتھ دس کلو سونا اور اکتر لاکھ روپے کیش بھی پولس کی ٹیم نے برامت کیا ہے ایسے میں سرانیہ کارے کرنے کے لیے پولس کی ٹیم کو ایسی ایس گرہ آنی شبستی کی طرف سے دو لاکھ روپے کا انعام بھی دیا گیا ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں یو پی میں پی سی ایس افساروں کے ایڈی ایم آیودیا بنے ہیں اس کے علاوہ افساروں کو نئے ایڈی ایم نام والی نئی کرسی آشریتوش کمار دوے ایڈی ایم نمامی گنگیو اور گرامیٹ جلاپورتی بنائے گئے تو کچھ پی سی ایس افساروں کے تبادلے کیے گئے زمیداریاں بدلی گئے ہیں پی سی ایس لبکمار سنگھیں ایڈی ایم آیودیا بنائے گئے ہیں تو یہ کچھ زمیداریاں بدلی گئے ہیں پی سی ایس افساروں کی ایس کے بعد پہ ہمارے سنبالات ہمارے ساتھ جڑکے ہیں پی سی ایس افساروں کے جو تبادلے کیے گئے ہیں زمیداری بدلی گئے اس کے بارے میں جان کری دیجئے بلکل یوپی میں کئی پی سی افساروں کے تبادلے ہوئے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ ان پی سی افساروں کو اب ایڈی ایم ایسر کے پدوں پر تیناتی دی گئی ہے کیونکہ لگاتار پی سی افساروں کی طرف سے مان کٹھ رہی تھی کہ ان کے پرموشنز رکے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ پرموشن نہیں ہو پا رہے ہیں جس کے تحرم جو چار ادھکاری ہیں یہ ادھکاری ان کو ایڈی ایم ایسر کے پت پر تیناتی دی گئی ہے جانس جندو جس پدا کر کو نامام جنگے پروجیکٹ چٹرکوٹ بے جا گیا ہے پیس پار جوہان کو ایڈی ایم نامام جن کے چالون بنایا گیا ہے وہی پی سی ایس لاو کمار پیس پار کو بڑی زنگمہ داری پتی گئی ہے وہیں آسٹوز کمار دبے کو ایڈی ایم نامام جنگے گرامیر جلاپورتی ویبھاک میں بھیجا گیا ہے یہ صحیح افسر ایڈی ایم کے اس طرح پر ہوں گے اور اس میں جو تیناتی گئی ہیں وہ ویسے سٹور پر جہاں سرکار نامام جنگے پروجیکٹ کے لیے کام کر رہی چاہاں تین افتروں کو نامام جنگے وہیں ایک افسر لوگ شکریہ ہم سجھ رونے کے لیے ویسے سٹور پر اب خبر باق پس سے ہے جہاں پر سنجیب بالین کی چوپال لگی ہے آپ کو بتا رہے کی چوپال سے الٹ پر پولس کالے جنگے دکھانے والوں کے لیے چیکنگ اپیان ویروت کرنے آئے لوگوں کو حراست میں لیا گیا رمالہ میں کرشی بل کے زمرتن میں آج کسان چوپال لگی ہے باق پت کے اندر سنجیب بالین کی چوپال لگی اور یہاں پر کالے جنگے دکھانے والوں کو حراست میں بھی لیا گیا رمالہ میں کرشی بل کے زمنتر میں گرام چوپال آج لگی سنجیب بالین کی چوپال سے الٹ پر ہے فلوز آپ کو بتا رہے کہ کالے جھنڈے دکھانے والوں کے لیے چیکنگ ابھیان چلایا گیا ہے اور ایسے میں کالے جھنڈے دکھانے والوں وہ حراست میں بھی لیا گیا تصویر آپ دیکھئے کچھ لوگوں کو یہاں پر حراست میں بھی لیا گیا ویروت کرنے والے لوگوں کو حراست میں لیا گیا تو یہ سنجیب بالین کی چوپال لگی تھی جس میں کسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ چوپال لگائی گئی تو سنجیب بالین کی چوپال کالے جھنڈے دکھانے والے ویروت کرنے والوں پر سختی آج کی گئی تو رمالہ میں کرشی بل کے زمرتن میں اور سمجھانے کے لیے یہ آج چوپال لگائی گئی ہے سنجیب بالین کی چوپال سے یہ خبر آ رکھی ہے کہ وہاں پار کالے جھنڈے دکھانے والوں کے لیے مشیش چیکنگ ابھیان چلائے جا رہا ہے اس کے ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے یہ دیکھئے تصویر آپ دیکھیں اس دوران جب وہاں پر چوپال لگی ہوئی تھی تو کالیج ہنڈے دکھانے والوں کے لیے مشیش چیکنگ ابھیان چلائے گیا چیکنگ ابھیان وکاس ہمارے سنبھار آتا وکاس سے مرچہ جڑ گئے ہیں وکاس جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں پولیس کے چیکنگ ابھیان ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جان کری دیجئے کیا تصویریں ہیں وہاں پر ابھی اشارہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے آج باقپت کے اندر گرام چوپال لگائی گئی تھی جس میں سنجیب بالیان جی یہاں پر آنے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے الڈٹ ہی پولیس نے چیکنگ ابھیان چلا گیا جو لوگ کھڑے تھے ان پر سک سے دیکھا گیا یہ دیکھا گیا کہ کالیج ہنڈے نہ دکھائیں اس کو ان کے وہاں پر چیکنگ کرے گی لگاتار چار پانچ لوگوں کو وہاں پر چیکنگ گیا اور پانچ کو آرریسٹ کیا گیا جو سنگیت دیکھے گئے ٹھیک ہے لیکن ابھی سنجیب بالیان کی جو چوپال ہے وہاں پر جس طریقے کہ آپ نے کہا کہ یہ شک تھا یہ جانکاری تھی کہ کہیں کچھ لوگ کالیج ہنڈے دکھا سکتے ہیں ابھی وہاں پر شانتی سے کیا چوپال چل رہی ہے جی ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سنجیب بالیان پہنچے ہیں اور سیدھا ہی گرام چوپال جہاں لگنی تھی جہاں پر کسانوں کو کسی بلے اس کے بارے میں کہ سمرتن میں ان کو سمجھانا تھا وقی ہے کہ سنجیب بالیان اور موید بینیلالی پہنچ چکے ہیں اور لگاتار یہاں پر چوپال چالو ہو چکے جی ٹھیک ہے شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور اسی بیچے ایک بڑی خبر آپ کو دہرہ دون سے دے دیں کہ ایکشن میں ہیں سی ایم تیرل سنگھ راوت کمب میلے کے سمبند میں کر رہے ہیں سمیقشہ بیٹھک ورش ردکاریوں کے ساتھ سمیقشہ کر رہے ہیں سی ایم سی ایم کیمپ آفیس میں جاری ہے سی ایم تیرل سنگھ راوت کی سمیقشہ بیٹھک تو کمب میلے کے سمبند میں یہ سمیقشہ بیٹھک چل رہی ہے کافی ایکشن میں نظر آ رہی ہیں شفت لینے کے بعد منتر منڈل کے بننے کے بعد اب یہاں پہ تیرل سنگھ راوت کافی ایکشن میں نظر آ رہے ہیں سی ایم کیمپ آفیس کے اندر سی ایم تیرل سنگھ راوت کے سمیقشہ بیٹھک چل رہی ہے اور ایسے میں ایکشن میں دکھائی دے رہی ہیں کمب میلے کے تمام جوستاؤں کو لے کر یہ سمیقشہ بیٹھک کی جاری ہے کمب میلے کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے دیوے کمب کو پوری طرح سے یہاں ساکار کرنے کے لیے تیرل سنگھ راوت اب ہر کوشش کرتے نظر آ رہی ہیں ورش ادھکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک کر رہے ہیں سی ایم کیمپ آفیس میں جاری ہے سی ایم تیرل سنگھ راوت کی یہ سمیقشہ بیٹھک تو ایکشن میں ہے سی ایم تیرل سنگھ راوت دہرادن سے یہ خبر تو سی ایم کیمپ آفیس کے اندر یہ بیٹھک چل رہی ہے ابھی کمب میلے کے سنبند میں سمیقشہ بیٹھک کی جا رہی ہے ورش ادھکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک کر رہے ہیں سی ایم تیرل سنگھ راوت تو سی ایم کیمپ آفیس کے اندر ہی سی ایم تیرل کی یہ سمیقشہ بیٹھک چل رہی ہے سی ایم بننے کے بعد سے ہی لگاتار کمب میلے کو لے کر ان سے سوال کیے گا اور انہوں نے ہر سوال کے جواب میں یہ کہا کہ کمب میلہ ان کی پراتھ مکتا ہے اور بہتر سے بہتر سویدھائیں یہاں پر دی جائیں گے یہاں آنے والے اس نان کرنے والے پرتیکش دھالو کو بہتر سویدھائیں ملیں یہ ان کا لکش رہے گا تو اس کمب کو دیوے اور بھاوے کمب بنایا جا سکے اس کی کوشش میں تیرل سنگھ راوت ہے یہی وجہ ہے کہ کمب میلے کے سنبند میں ایک سمیق شاہ بیٹھک اس وقت چل رہی ہے دہرہ دون میں یہ بیٹھک کر رہی ہیں سی ایم تیرل سنگھ راوت تو سی ایم کیمپ آفیس کے اندر یہ بیٹھک شروع ہو گئی ہے اور ایکشن میں کافی نظر آ رہے ہیں سی ایم تیرل سنگھ راوت سی ایم بننے کے بعد سے لگاتار فیصلوں کی بات کر لی جائے ایکشنز کی بات کر لی جائے بیٹھکوں کا دور کی بات کر لی جائے یہ لگاتار نظر آ رہی ہیں ورشت ادھکاریوں کے ساتھ سمیق شاہ کر رہے ہیں سی ایم سی ایم اوہ کیمپ آفیس میں جاری ہے سی ایم تیرل سنگھ راوت کے سمیق شاہ بیٹھک تو کمبو میلے کے سمبند میں سمیق شاہ بیٹھک کر رہے ہیں ورشت ادھکاریوں کے ساتھ سمیق شاہ بیٹھک چل رہی ہے سی ایم تیرل سنگھ راوت کے تمام ادھکاریوں کے ساتھ کمبو میلے کی بیوستاؤں میں جڑے تمام ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں سی ایم تیرت سنگھ راوت اور یہ سیدھی تصمیر ہم آپ کو تازہ تصمیریں دکھاتے ہیں آپ سے کچھ ہی سیکنڈ پہلے کی جو اس بیٹھک کی ہے سی ایم تیرت سنگھ راوت کے ساتھ جو تمام ادھکاری وہاں پر بیٹھے ہیں یہ تصمیر بیٹھک سے اس وقت کمب ملے کے سمیقشا بیٹھک یہ بتائی جا رہی ہے اور کمب کو لے کر یہاں پر تمام جو جانکاریاں ہیں وہ سی ایم تیرت لیتے نظر آ رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں تمام ادھکاری یہاں پر پہنچے ہیں جو کی جانکاریاں جوٹاتے نظر آ رہے ہیں ورش ادھکاریوں کے ساتھ سمیقشا کر رہے ہیں سی ایم تیرت سنگھ دعوت تو کمب ملے کی ویوستاؤں میں جھٹے تمام ادھکاریوں کے ساتھ اس وقت جانکاریاں لیتے ہوئے یہ سی ایم تیرت سنگھ راوت کی بیٹھک سمیقشا بیٹھک اس وقت سے چل رہی ہے کمب ملے کے سمبند میں یہ سمیقشا بیٹھک کر رہے ہیں تو ورش ادھکاریوں کے ساتھ سمیقشا بیٹھک کر رہے ہیں سی ایم تیرت سنگھ راوت تو سی ایم کیمپ آفیس میں جاری ہے سی ایم تیرت کی سمیقشا بیٹھک برجیش شریف آسطابہ سوسیت ایڈیٹر ہمارے ساتھ لگایا ہے برجیش ایک سمیقشا بیٹھک اس وقت سے چل رہی ہے جس کے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کیا جانکاری بیٹھک سے جڑی ہوئی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمب کو لے کر کے پوری بیٹھک ہو رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پچھلی سرکار نے کمب کو لے کر کے ایک پر ایسے ٹال مٹول والا رویہ اپنایا تھا لیکن سنگھ راوت کے مکھ منتری بننے کے ساتھ اس میں تیجی آئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے مکھ منتری پدگرہن کیا تیرہ سنگھ راوت نے اس کے تورنت بعد وہ سنتوں کے بیٹھ میں پہنچے تھے اور سنتوں کو آسواسن دیا تھا کہ جو کمب ہوگا وہ پوری طریقے سے بھب ہوگا بھبتہ لیے ہوئے کمب ہوگا اور اس کو لے کر کے آج وہ ادھکاریوں کے ساتھ سمکشا بیٹھک بھی کر رہے ہیں ساسن کے ورشتہ ادھکاری یہاں پر موجود ہیں اور سب سے بڑی باتیں مکھ منتری کا جو کیم پر جیسے میں لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس ریزنیر ایٹر ہمارے ساتھ جوڑکا ہے فائیم تانہ فائیم بیٹھک سے جوڑا کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس ابھی دیکھیں بیٹھک ابھی چل رہی ہے اور مہتبون ہے چونکہ ایک شائیس نان ہو چکا ہے اور اس شائیس نان کے جو فیل بیک رہے ہیں اس کو لے کر کے مکھ منتری چرچہ کر رہے ہیں کہ کیسے ریگو خامی نہیں چھوٹی اور دوسرا جو بیوستہوں کو لے کر کے بات کریں کہ یہ آنے والے دنوں میں چھائیس نان جو اور ہیں تو ان کا بھی آنکھوں نے اس سے ہوگا اور چھائیس نان کے بعد میں جو بیوستہوں کی چیزیں سامنے ہیں اس پر منتھن کر رہے ہیں اور ابھی بیٹھک چل رہی ہے کم کو لے کر کے جو بیوستہوں کی سمکشہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ساتھیں ساتھ دیکھا جائے کون کو ندھکاری ہے ویبی موجود ہیں اور کتنی دیر اور بیٹھک چلے گی ہے برجش جس طرح سے بہت قریب آ گیا ہے اب کمبو میلہ اور کمبو میلے کے تمام تیاریاں درست پہلے سے ہی ہیں اور پہلے بھی جو تروند راوت کی کیابنٹ تھی اور ان کی جو ذمہ داریاں تھی لگاتار بدستور وہ نظر بنائے ہوئے تھے اب کمبو میلے کو لے کر جو سکتی ہے اور جو کہنا چاہیے گراؤنڈ پر سمام چیزیں دکھائی دیں گی اس کو لے کر کہاں کہاں پر ابھی کام کرنی کے ضرورت بن سکتی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو سار سب سے مہتپون یہ ہے کہ جو سرکار کے اندر سے جو خبر آ رہی ہے جو سورس بتا رہے ہیں اس کے مطابق دیکھیں پچھلی سرکار نے ایک اپریل سے لے کر انتیس اپریل تک جو ہے کوویٹ کو لے کر کے جو ہے چونکہ لگاتار ڈیلے کیا ایس اوپی جو جاری کیا اس کے بعد کمبو کی سوچنا جو جاری کی اس کے مطابق ایک اپریل سے انتیس اپریل تک کمبو کا آیوجن کیا جائے گا یعنی کہ وہ مہج ایک مہینے کا کمبو کا آیوجن ہوگا لیکن اس کو لے کر کے سنتوں نے ناراجگی بھی جتائی تھی اور چونکہ پہلا ساہی اسنان جس میں انوان تھا کہ بائیس لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے بلکہ آس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسنان کیا ایسے میں جن بہوناؤں کو دیکھتے ہوئے اترکن سرکار کوئی بڑا فیصلہ بھی لے سکتی ہے مثلاً ادیس سوچنا جو جاری ایک اپریل کی کی گئی ہے اس کا سمیں بڑھا سکتی ہے یعنی کہ ابھی جو چرچائے چل رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سمبھوتا ہے بیس یا پچیس تاریخ سے بھی کمب کا ادیس سوچنا جاری کر سکتی ہے یعنی کہ دس دن پہلے کمب کے ادھیکارک جو سبحرم کا اعلان بھی کر سکتی ہے یوں تو دیکھا جائے تو سنتوں نے تو سروبات کر دی ہے جو ساہی اسنان ہونا تھا ساہی انداج میں ساہی اسنان ہوا سارے پرساسن نے وہ تمام انتجامات کیے ایسے میں اب ادھیکارک اعلان مہجک رسمت آئے گی ہے لیکن مکمنتری تیرہ سنگھ راوات ایک بڑا میسج کنوے کر سکتے ہیں کہ ہم سنتوں کے ساتھ ہیں اور بھاؤنا ہماری اس کمب کے بھب آیوجن کی ہماری بھاؤنا جو ہے وہ یہاں پر بنی ہوئی ہے چونکہ جب ہم لوگ پرسو مکمنتری سے بات کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کمب بھبتہ کے ساتھ ہوگا اور کمب ہماری پراتھمکتہ پر ہے اور سنتوں کی بھاؤناوں کا خیال رکھا جائے گا تو یہ مہتفون بات تھی اور آج جو کمب کو لے کر کے ایک بیٹھک ہو رہی ہے اس میں ادھی سوچنا کو ردو بدل بھی کیا جا سکتا ہے کچھ دن پہلے بھی کمب کا ایوجن کیا جا سکتا یا دس دن کم سے کم دس دن پہلے کمب کا ادھیکارک اعلان کیا جا سکتا تو یہ ایک مہتفون خبر جو سورسز سے آ رہی ہے لیکن ابھی کچھ دیر ہمیں انتجار کرنا ہوگا کچھ دیر بعد تصویر ساپ ہو جائے گی اس بیٹھک کے بعد کیا اعلان ہوگا آپ لوگ نظر بنا کر رکھیں ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلال کے لیے شکریہ تو ابھی ایک بیٹھک چل رہی ہے جس کی تصبیر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سمیقشہ بیٹھک ہے اور کمب سے جھوڑے تمام یہ وصناؤں کی یہ بیٹھک چل رہی ہے تمام ادھیکاری زمدار وہاں پر موجود ہیں جو کی تمام جانکاریاں اور سمیقشہ اس وقت کر رہے ہیں اس بیٹھک کے اندر تو ڈوئی والے سے ایک خبر ہے کہ جہاں پر شتابدی ایکسپریس کی بھوگی میں اچانک سے آگ لگی دلی سے دہرہ دن جا رہی شتابدی ایکسپریس میں آگ لگی تھی کنسرو ریلی ویسٹیشن کے پاس یہ آگ لگی حاج سے میں کسی کے حطاحت ہونے کے خبر نہیں ہیں آگ لگنے کی وجہ کا خلاصہ فلان نہیں ہو سکا تو آپ کو بتا رہے کہ ایک بھوگی میں آگ لگی تھی اور یہ جو تصویر ہی آپ کو بتا رہے ہیں یہ وہی بھوگی ہے جس میں آگ لگی شتابدی ایکسپریس کے نوے نمبر کی بھوگی میں یہ آگ لگی تھی اور اچانک آگ لگنے کے بعد یہاں سے تمام یاتری غنیمت یہ رہی کہ تمام یاتری جو اس کے اندر موجود ہے اس ویڈنیا اس بھوگی کے اندر سمیہ رہتے وہ دوسری بھوگی میں ٹرانسور ہو گئے تھے اور جب تک آگ نے بھیشن ریبوٹ لیا تب تک یہ بھوگی خالی ہو چکی تھی غنیمت رہی کہ کسی کے ہاتھ آہات ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن جس جگہ پر یاگ لگی ہے اگر چاروں طور دیکھا جائے تو ایک گھنا جنگل ہے یہی بجائے تھے کہ یہاں پر ریلوکی ادھکاریوں کو پہنچنے میں پائر برگیٹ کو پہنچنے میں کافی مشکت کا سامنا کرنا پڑا فورسٹ آفیسز جو آس پاس موجود تھے انہی نے ریسکیو کیا انہی نے اس بھوگی کو ٹرین سیلک کیا اور انہی نے یہاں پر جو سلینڈر تھے جو فائر سیپی سلینڈر تھے انہی کی مدد سے یہاں پر اس آگ کو بجایا تھا تو فائر سیپی اس سلینڈر سے ہی یہاں پر آگ کو کنٹرل کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن آپ کا بتا دیں شتابی ایکسپریس کی بھوگی میں آگ لگی تھی اور اسی دوران کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہی تھے ہنڈن ندی میں دو بچے ڈوب گئے ہیں ابھی جانکاری مل رہا یہ ہے کہ ہنڈن پل کے پاس نہانے آئے تھے چار بچے اور گھٹنا کے دوران دو بچوں کو بچا لیا گیا لیکن دو بچے ڈوب گئے ہیں انڈیا ریف اور پولس فورس موقع پر موجود ہے صاحباباد علاقے کے کریڑا کا یہ پورا معاملہ بتایا جو رہا ہے یہاں پر ہنڈن ندی میں دو بچے ڈوب گئے ہیں چار بچے یہاں نہانے پہنچے تھے اسی دوران چاروں کے وہاں پر پیل فسلہ یا کسی وجہ سے وہاں پر ڈوبنے کی جانکاری ملی دو بچوں کو ترند بچا لیا گیا لیکن دو بچے بچائے نہیں جا سکے جن کے ڈوبنے کی خبر ملی ہے ہنڈن ندی میں یہ دو بچے ڈوبے ہیں ہنڈن ندی کے پاس یہ بچے تھے اور وہاں پر نہانے پہنچے تھے ہنڈن پل کے پاس بتایا جارہا ہے سائب آباد کے کریڑا گاؤں کا ماملہ ہے اور یہاں پر دو بچے ڈوبے ہیں انڈی آر ایف اور پولس فورس موقع پر موجود ہیں جو کی لگاتار ان بچوں کی تلاش کر رہی ہے سائب آباد علاقے کے کریڑا کا یہ پورا ماملہ جہاں پر دو بچوں کے ڈوبنے کی جانکاری ملی ہے ہنڈن ندی میں دو بچے یہاں ڈوبے ہیں چار بچے نہانے کے لیے پہنچے تھے ہنڈن پل کے پاس اور ان میں سے دو بچوں کے ڈوبنے کی جانکاری ہے دو بچوں کو بچا لیا گیا انڈی آر ایف اور پولس فورس وہاں پر موجود ہے لگاتار ان دو بچوں کے جو بچے ڈوبے ہیں ان کی تلاش کی جا رہی ہے سائب آباد علاقے کے کریڑا کا پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے کریڑا کے اندر یہ گھٹنا گھٹی ہے تو غازباد کے ہنڈن ندی میں دو بچے ڈوب گئے ہیں سائب آباد کے کریڑا گاؤں کے پاس ہنڈن پل کے پاس یہ نہانے کے لیے چار بچے پہنچے تھے جن میں سے دو کو نہیں بچایا جا سکا اور وہ اس ندی میں بہ گئے یادرام بھارتی ہمارے سمورات ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یادرام ان دو بچوں سے جڑی کوئی جانکاری مل پائی ہے کیا چار بچے تھے جو کی سائب آباد کے ہنڈن کریڑا پول ہے وہاں پر نہانے کے لیے آئے تھے اور وہیں ناتے ناتے ہیں جو بچے ہیں چاروں ان کا پیر پر چل گیا اور اس کے بعد وہ ڈوگ گئے پولیس کی ٹیم ہے وہ انہوں نے تلاشی عبیان چلایا اور اس کے بعد جو دو بچے ہیں ان کو برامت کر لیا لیکن دو جو اور بچے ہیں وہ بھی ان کی تلاش جا رہی ہے فیلال جو گوتا کھو رہے ہیں انڈی آر ایس ٹیم کے پولیس کے وہ سبھی تمام لوگ جو ہیں وہ بچوں کو ڈھوننے کا پریاد کر رہے ہیں فیلال دو بچوں کو سرکشت نکال وہاں سے نکال لیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ لگاتار نظر بنا کر رکھیں مانگی بھی آپ سے ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلال کے لیے شکریہ ساہب آباد علاقے کے کروڑا کا ماملہ ہے جہاں پر دو بچے ڈوبے ہیں ہندن ندی میں دو بچے ڈوب گئے فیلال دو بچوں کو سرکشت بچا لیا گیا چار بچوں کے وہاں پر نہانے پہنچنے کی جانکاری ملی جس کے بعد وہاں یہ وہ حادثی کا شکار ہوئے دو بچوں کو بچایا جا سکا ہے لیکن دو بچوں کو نہیں بچایا جا سکا ان کے تلاش لگاتار چل رہی ہے اینڈی آر ایف اور پولس فورس موقع پر موجود ہے ساہب آباد علاقے کے کریڑا کا یہ پورا ماملہ ہے ہندن پل کے پاس چار بچے نہانے پہ تھے جن سے دو بچوں کے ڈوبنے کی جانکاری ملی ہے موقع پر اینڈی آر ایف اور پولس فورس موجود ہے جو کی تلاش کر رہی ہے تو ہندن پل کے پاس نہانے آئے تھے چار بچے جھٹنا کے دوران دو بچوں کو بچا لیا گیا لیکن دو بچوں کے ڈوبنے کی جانکاری ملی ہے اینڈی آر ایف اور پولس فورس موقع پر موجود ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہندن ندی کی یہ تصویر ہے ساہیب آباد کے کریڑا گاؤں کے پاس جہاں پر یہ چار بچے نہانے کے لیے پہنچے تھے اور ان میں سے دو بچوں کے ڈوبنے کی جانکاری مل رہی ہے دو بچوں کو بچایا جا سکا ہے اینڈی آر ایف کی ٹیم وہاں پر موجود ہے پولس فورس وہاں پر موجود ہے جو ریسکیو لگاتا چلا رہے ہیں لیکن دو بچوں کی کوئی بھی جانکاری ابھی تک نہیں مل پائی ہے اس ندی میں پھلا حال ڈھونڈا جا رہا ہے اینڈی آر ایف کی ٹیم لگاتا ڈھونڈ رہی ہے ان دو بچوں کو لیکن ابھی تک ان کی کوئی بھی جانکاری نہیں مل سکی تو اینڈی آر ایف کی ٹیم پولس فورس موقع پر پہنچی ہے لگاتا تلاش کی جا رہی ہے دو بچوں کو بچا لیا گیا لیکن دو بچوں کو نہیں بچایا جا سکا